اپنے کٹر پدندھی اہم کو پورا کرنے کے چلتے پشیم دیشوں میں ہجارے لوگوں کی جان لینے والا دنیا کا سب سے بڑا آتنگ کی سرگنا جو کی امریکہ کے ہاتھوں مارا گیا اسامہ بن لادین کی محبت کی کہانی بہت دلچسپ ہے امریکی مول اور سودان کی ایک جانی منی اشویت لیکھی کا قویتری کئی عربی فلموں کی عبینیتری اور پشیم میڈیا کی گھنہ کا شکار بنی کولا بوف دوارہ اپنی چرچت کتاب ڈائری آفے لاسٹ گرل میں لادین سے اپنے چھ ماہ کے افیر کے دوران اس پر ہوئی جاتیوں کا ورنن کیا گیا ہے بوب کا کہنا تھا کہ وہ لادین کے ساتھ مورکو کے ایک ہٹل میں ورش 1996 میں ٹھیری تھی جہاں لادین نے اس سے بلاتکار کیا تھا لادین اس پر فیدہ تھا پھر بھی اس نے اسے قیدی کی طرح بند کر کے رکھا اس دوران اس کی القائدہ کے کئی شیش آتنکیوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھی بوب کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیکس کو لے کر لادین بڑا کرور تھا پھر بھی وہ بدیمان تھا وہ مانتی ہے کہ لادین دنیا کا قابل آدمی تھا اور وہ ایٹس جیسی گمبر بیماری کا علاج کرنے میں سچھم تھا اس کتاب کے لگ بگ 90 پنوں میں لادین کی جندگی اس کی کٹرپنتی سوچ اور امریکہ کی پرتیوس کی نفرت کا ورنن دیا گیا ہے بوف لادین نے اس کے ساتھ جوڑ جوست جرستی کر افیر کی شروعات کی تھی بعد میں 1998 میں اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی وہاں سبھی اشوتوں کو اپنا گلام بنانا چاہتا تھا لادین کی سوچ لوگوں سے چاہتا کہیں خطرناک تھی نمشکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سان سے جوڑی ہر تاجہ اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں